ایک منٹ رکھئے گا اسلام علیکم ایوری وان میرا نام اسامہ ریاض ہے میں فاؤنڈر اینڈ سی ای او گوگل زلائیسیم کا اور گوگل زلائیسیم جو ہے وہ ایک آنلین اکیڈمی ہے جو دو ہزار بیس سے کام کر رہی ہے اگست دو ہزار بیس میں ہمارا پہلا سیشن جو تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا اور الحمدللہ ہمارے تیس سے زیادہ جو سیشنز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور سکسٹی پلس جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ ڈیفرنٹ گورنمنٹ جوبز کر رہی ہیں ابھی ریسنٹی جو زیٹ ٹی بیل کا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں میرے سیونٹی سکس سٹوڈنٹس نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا تھا میرے چھتر سٹوڈنٹس نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا اور مور دن نائنٹی سٹوڈنٹس نے انٹرویو کی جاری کیا ہے ابھی ہم سے مور دن نائنٹی نے انٹرویو کی تیاری کیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کم از کم کے چالیس پچاس سٹوڈنٹس تو زیٹ ٹی بیل میں ہمارے سلیکٹ ہوں گے اور ابھی یہ اسی ویک میں نے خود تین جوبز کے انٹرویو دی ہیں جوائن کرنا نہ کرنا کلیدہ بات ہے تو اس کے علاوہ دو دفعہ میرا ایم او ڈی کا کلیر ہوا ہے ٹھیک ہے اور بھی دو گریٹ سیونٹین اور ایک گریٹ سکسٹین کا میں نے انٹرویو دیا ہے یہ لیدہ بات ہے کہ می بھی میں ناجوائن کروں لیکن کافی زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ میں نے خود بھی کوالیفائی کی ہوئے ہیں تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا اتشام الحق کے ساتھ ہے اتشام الحق جو ہیں وہ میرے بیج میٹ بھی تھے میرے روم میٹ بھی تھے اور میرا جو بیج ون تھا اس میں میرے سٹورنٹ بھی تھے اور جب اتشام الحق نے ایگری کلچر آفیسر کے لیے اپلائے کرنا تب انہوں نے گوگرز لائسیوم کو جوائن کیا تھا ان کا ایگری کلچر آفیسر کا ٹیسٹ بھی کوالیفائی تھا بعد میں انہوں نے دوبارہ بھی گوگرز لائسیوم کے جی کے سیشن دوبارہ جوائن کیا انہوں نے ایگری کلچر آفیسر کی جو تیاری کی جو ٹیسٹ سیریز ہوتی تھی وہ بھی یہ دیتے رہے اتشام الحق نے پی آر سی کا بھی ٹیسٹ کلیر کیا ہوا ہے بریڈرز رائٹ جو ایک نیو ادارہ بنایا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے بریڈرز رائٹ ریجسٹری کے نام سے ہے شاید وہ اتشام آپ کو بہتر بتائیں گے اس کا بھی کوالیفائی کیا اور صرف کوالیفائی نہیں کیا بلکہ الوکیشن بھی ہوئی اس کے علاوہ جو سائنٹیفک آفیسر پی بی جی کا ٹیسٹ تھا وہ بھی اتشام نے کوالیفائی کیا گریڈ سیونٹین کا اور ایوب کے اندر جو تھی وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی جو انہوں نے نہیں جوائن کی اتشام نے گریڈ سیونٹین کے اگری کلچر کے دو ہزار تئیس میں تین جوائنٹ ٹیسٹ کلیر کیے پی آر سی کو اتشام نے جوائن نہیں تھا کیا ان کی الوکیشن ہوگی تھی انہوں نے بریڈر رائٹس کو جوائن کیا تھا اتشام ویلکم ٹو گوگلز لائیسیم سیشن تو کائنڈلی آپ اپنا انٹرڈکشن کروا دیں اور یہ جو تین جوبز آپ کی کوالیفائی ہوئی تھی ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں کہ آپ نے کون سی جوائن کی اور کون سی نہیں کی تو پھر آگے ہم فردر سیشن کو جو آپ پرسیڈ کرتے ہیں آپ کی آباز نہیں آرہی تنی اتنی آباز نہیں آرہی اب آپ کی آباز آئی ہے جی جی تینکیو ساما فور ما انٹرڈکشن تو میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں جی میرا نام احتیشام اللہک ہے اور میری ڈکری بیچلرز اور ماسٹرز اگریکلچلی انیورسٹی فیصلہ بات سے ہے دو ہزار بائیس میں میرا اگریکلچر آفیسر کا ٹسٹ کلیر ہوا تھا لیکن میری الوکیشن نہیں ہو سکی تھی لیکن دو ہزار تئیس میں میری تین جابز پر سیلیکشن ہوئی تھی ایک سائنٹیفک آفیسر پی بی جی ایوب اگریکلچر ریسرچ انسیچوٹ پھر ساتھ کے پاکستان اگریکلچر ریسرچ کاؤنسل پی آرسی میں سائنٹیفک آفیسر اسپی ایٹ پہ ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ میری تیسری جو جاب ہوئی تھی وہ ہی تھی پلانٹ بریڈر آئیٹ ریجسٹری اسلامباد پہ تو میں نے ان دونوں کو سکپ کر کے آپ کیا تھا پلانٹ بریڈر آئیٹ ریجسٹری کو اس میں دو تین بڑی ایمپورٹن چیزیں تھی ایک چیز یہ تھی کہ جو میری اس کو چوز کرنے کی وجہ تھی ایک نیا سیٹ اپ تھا ایک اچھی اپورچونٹی تھی ایک گلوبل سکپ تھا اس دپارٹمنٹ کا اور دوسرا یہ تھا کہ میں ڈے ون سے ریگولر سرویس پہ تھا باقی جو دونوں سرویسز تھی وہ ریگولر نہیں تھی تو جس کی وجہ سے میں نے اس کو کیے گا تو یہ میرا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا اور اگر گوگل لائسنس کے لائسنس کے حوالے سے اپنا انٹرو دیتا چلوں تو اسامہ ریاض سے میرا شروع سے کافی انٹچ رہا ہوں کیا اور کافی ساری چیزیں ان سے میں نے سیکھی ہیں جس کی وجہ سے مجھے آگے ٹیسٹ اور انٹرویو کلیر کرنے میں ہوا ہے تو اب ہم فارمولی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پی آر سی کے بارے میں جو ریسنٹ جابز آئی ہوئی ہیں وہ کیا ہے اور پی آر سی کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنا سیشن جو ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹاپ سے سٹارٹ کریں گے پی آر سی پاکستان اگری کلچر ریسرچ کاؤنسل ایک اٹانومس بارڈی ہے جس کو آپ سیمی گورنمنٹ انسیچوٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایک اٹانومس بارڈی ہے جس کا اپنا بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی آل دو کہ یہ منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں لیکن منسٹری کے کوئی بھی سیکریٹریز کوئی بھی منسٹر ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں رکھتا پی آر سی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ آل آل ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک بیو جی ہوتی ہے جن کو بورڈ آف گورنرز کہتے ہیں جتنے بھی ڈیسیجن ڈیپارٹمنٹ کے لینے ہوتے ہیں ان لوگوں نے مل کے لینے ہوتے ہیں اگر آپ کو میں اس کی پیرلل اگزیمپل دوں تو جیسے ایک یونیورسٹی کا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ بلکل ویسا ہی سیٹ اپ پی آر سی کے آگے ڈیفرنٹ انسٹیوٹس ہیں پی آر سی ہیڈ کورٹر ہے اس کے آگے ڈیفرنٹ انسٹیوٹس ہیں جن میں سب سے مشہور زمانہ نی آر سی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بارڈک ملے گا بلوچستان میں سزرک ملے گا اسماعیل خان میں آپ کو ازرک ملے گا ٹھیک ہے اور بھی کچھ ماؤنٹین ریسرچ انسٹیوٹ ہیں جی بی میں تو اور بھی کافی ساری انسٹیوٹس ہیں جو اگزیسٹ کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے انڈر دی امبریل آف پی آر سی اب ہم آتے ہیں اس کے سی ٹرپ کی طرف کے جو جاب ہوتی ہیں کس نویت کی ہوتی ہیں پی آر سی لنک جتنے بھی انسٹیوٹس ہیں جن میں نی آر سی بارڈ ایک ازرک کا نام لیا میں نے یہ سبھی کے سبھی آر انڈ انسٹیوٹس ہیں انکا کام ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ سے ریلیٹی آر انکا سٹرکچر جو ہے جو کھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیر ٹو ادر گورنمنٹ انسٹیوٹس انکے ایمپلوئیز کی بھی پرموشن پیز سب کچھ ڈیل کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے چلتے ہیں اس میں کون سی ہوتے ہیں ٹیکنیکل کون کون سی سی ہوتے ہیں اور پرموشن کے چانسز کیا ہوتے ہیں سب کچھ ہم ڈس کر چلتے ہیں سب سے پہلے جو سی ٹین کی آتی ہے جو ٹیکنیکل کون سی پوست ہے اس کو ہوگا آفتر 3 years he will be promoted to scientific officer یہ آپ سمجھ لیں کہ 3 سال کے بعد اس نے پرموٹ ہو جانا ہے اب scientific officer سے اگلا جو grade وہ ہوتا ہے سینئر scientific officer اس سے اگلا principal scientific officer اور اس سے اگلا chief scientific officer تو آپ کو 5 grade ملیں گے ٹیکنیکل کٹر کے designation ہوتے ہیں کہ institute آپ کو director لگا دیں گے لیکن dg کوئی designation ہے اس کے ساتھ کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایسے کیسے explain کروں کہ duties assigned ہو جاتی ہیں اس پور institute کی باقی جو آپ کا actual grade یا scale یا آپ کا title یا designation ہوتا ہے وہ senior scientific officer PSO اور CSO یہ چلتا ہے ٹھیک ہے اب ان کی بات کرتے چلیں test کی تو ان کا جو test ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس category میں آپ نے degree کی ہے اگر کوئی agronomist ہے تو اس کا agronomy test ہوگا اگر کوئی breeder ہے اس کا breeder کا pathology والے کا اس category کا entomology botany ہر کسی کا اس کی category میں test آئے گا ٹھیک ہو گیا اب جب بھی test آتا ہے اس میں division اس طرح ہوتی ہے کہ 70% marks جو ہوتے ہیں وہ subject ہوتے ہیں جو آپ کی degree ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں 10% marks آتے ہیں آپ کے gk سے 10% english سے اور 10% جو ہے آپ کے analytical ability اس طرح کا 100% کی division ہوئی ہوتی ہے 70 10 10 10 10 اب ان کا test scenario ایسے ہوتا ہے کہ کسی commission نہیں ہوتا کوئی ntks وغیرہ اس طرح کی body test نہیں لیتی یہ test خود conduct کرواتے ہیں پھر اس کے test کو conduct کروانے کے بعد جو interview کی call ہوتی ہے اور interview بھی p.rc خود ہی conduct کرتا ہے تو اب ان کا difference کیا ہے باقی ساری job سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کے bps اور sps میں کیا فرق ہے جو کہ آپ کے usual government sector میں چلتا ہے لیکن یہ جو entity ہے اس میں چلتا ہے special pay scale ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو basic pay scale ہے 17 کی اس میں آپ کی basic pay ہوتی ہے 45000 لیکن sps ایک special pay scale ہے تو اس میں آپ کی pay ہوگی grade 17 کے لیے جو کہ sps 8 ہے وہ 58000 ہوتی ہے تو اس ہی کے حساب سے پھر آپ کی final pay بنتی ہے اور sps scale پہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی pay ہمیشہ BPS والوں سے زیادہ ہوتی ہے اب جو ASOs ہیں ان کی pay اس time round about ہے 70 کے round about اور جو scientific officer ہیں وہ اس time pay لے رہے ہیں 1,15,000 starting pay کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ without deductions ہے کیونکہ جو پرانی seeds آئی تھی وہ contractual base تھی اس کے اندر جو بھی pay تھی وہ پوری ملتی رہی ہے اس میں کوئی deduction نہیں لیکن یہ جو post دوبارہ سے announce ہو یہ regular post ہیں تو ان regular posts کی وجہ سے اس کے اندر deductions بھی آئیں گے اب آپ کو federal میں آنے کا advantage کیا ہوتا ہے جب آپ federal میں آتے ہیں سپورٹ آپ کو مل جاتی ہے federal میں job کرنے کے لئے یہ مطلب چیز جو ہے federal میں exist کرتی ہے جو کہ provinces میں اس طرح کا setup نہیں ہے تو آپ اگر دیکھیں تو 1 15 میں سے اگر آپ 6 7 اڑھا دیں 1008 ایک لاکھ 8 اور 8000 بھی آپ اڑھا دیں کہ انہوں ان کی طرف سے ملے گی یہ total scenario ہے ان کا پھر اس کے بعد جتنا بھی آپ test دے کے clear کر انٹرویو میں جاتے ہیں تو انٹرویو میں بھی آپ کے technicalities یا آپ کی specialities ہوتی ہیں ان کے اوپر سوالات کیے جاتے ہیں اور مطلب اگر کوئی master's کا student ہے اس کے thesis ہے ہے کسی crop کے اوپر ہم بات کر لیتے تو پاکستان میں مسائل کیا ہے مسائل کا solution کیا ہو سکتا ہے آپ کی neighboring countries میں اس کا scenario کیا ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ نے اپنے آپ کو prepare کرنا ہے تو یہ ایک basic سی detail ہے اور کافی تک میں نے آپ کو explain کر کے بتا دی کہ PRC کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا grades ہیں promotion system کیا ہے ایک promotion system میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ scientific officer senior scientific officer ya principal scientific officer ya chief scientific officer کی promotion ہونی ہے وہ purely 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 PRC کے chairman and board of governors نے کرنا ٹھیک ہو گیا اگر service کریں گے تو SO سے آپ SSO ہو جائیں گے لیکن یہ کوئی شرط نہیں کہ آپ 6 سال بعد ہی promote ہوں آپ 8 سال میں بھی ہو سکتے chis سکول کالیجز میں تیسٹ دیتے رہے ہیں اپنے روی ان ٹیسٹ اور اسی کے اوپر آپ نے کرنا مطلب جو پیپر اسی کے اوپر آپ نے کرنا ہوتا تھا یہاں پہ بھی وہی سسٹم ہوتا اچھا میں نی آرسی گیا تھا اور وہاں سے مجھے پتا چلا تھا کہ جو ٹیسٹ ہے وہ عید کے بعد ہو سکتا ہے پہلے وہ رمضان کے اینڈ پہ رکھنے کا سوچ رہے تھے لیکن عید کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور انہیں درہ questions کی نویت کا بتا دیں جو agriculture سے relevant جو majors ہیں ان کے questions کہاں سے آتے ہیں اور کیسے تیاری کی جائے سب سے پہلی چیز یہ ہے جو آپ کے ڈگری ہے نا اس ڈگری کے ہر ڈگری والوں کے mcqs آویلیبل ہیں جو 8 سمیسٹر میں پاسنگ آؤٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ والے mcqs آپ پریپیر کریں پھر اس کے علاوہ ویب سائٹ سرچ آؤٹ کریں پاک mcqs ہے geek انڈین ویب سائٹ ان سب بھی کو سرچ آؤٹ کریں کیونکہ لاز ٹائم جو ہماری دفع سنیاریو تھا اس میں میں نے ایک چیز observe کی تھی ان ویب سائٹ ان سے کافی حد تک چیزیں اٹھائی تھی تو آپ کو جتنا آن لائن ریسورس مل سکتا ہے نا ون لائن آب اس کو پڑھ کیمیسٹری سر ریلیٹڈ آن 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 سٹیڈی بریک دے سکتے ہیں یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا آپ کے چیئر مین اور کے اوپر کیونکہ یہ ساری گیم اس کے آت میں ہوتی ہے ہمارا جو ہم سیول سرونٹ ہیں ہمارا سینیریو ذرا اور طرح ہوتا ہمیں ڈپارٹمنٹ سے اپلیکیشن پوٹ کروانی پڑتی مینسٹری کی طرف وہاں سے سیکریٹری سے پروو لینا پڑتا لیکن پی آر سی میں ایسے مسائل نہیں ہے وہ جب چاہیں اپنے چیئر من کو چھوٹی لے سکتے ہیں پوڈ سائنس والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اچھا جی اور کوسٹین ہیں جی اچھا ایسے ہے کہ سائنٹیفک آفیسر سپی ایٹ پہ ہاریس لتیف ہے ان کا کوسٹین ہے کہ جن کی سائنٹیفک ریسرچ پیپرز ہیں اور پبلیکیشن ہیں ان کو پریفر کیا جائے گا پریفرنس ملتی تو آپ بغیر پبلیکیشن کے بھی نکل سکتے ہیں ہمارے کچھ کلیگز ہیں جو میرے بیچ فیلو ہیں وہ انڈیکٹ ہوئے ہیں ان کے پاس پبلیکیشن نہیں پوجود بھی وہ لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں آپ لوگ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں بغیر پبلیکیشن کے بھی آپ لوگ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں یہ ٹینشن ہی لینی ہے آپ لوگ نے اچھا یہ نیچر آف ورگ کیا یہ ریسرچ ہی کریں گے جو لوگ کیونکہ ریسرچ سینٹر ہے تو ریسرچ ہی کریں گے آپ کو میں اسی وجہ سے سٹارٹ میں بتایا تھا یہ پیورلی آر رنڈی بوڈی ہے ان کا کام رنڈی ہے اور جو آپ کے لئے کمپلسری ہے کہ آپ نے ایک پوبلکیشن پریئر کرنی اچھا ایک منٹ میں ایڈوٹائزمنٹ اوپن کرلوں پھر ہم ایڈوٹائزمنٹ کو پھوڑا سا ڈسکس کرتی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اسی طرح وہ لگے رہے نا ایک منٹ ایڈوٹائزمنٹ اوپن کرلوں میجر وائز سیٹس میں جو ہے بگ چنک آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے پی بی جی کے پاس ٹھیک ہے کیونکہ ان کا زیادہ کام جو ہے ورائٹل ڈیویلمنٹ کا ہے ٹھیک ہو گیا تو زیادہ چنک ہوتا ہے وہ پی بی جی کے پاس ہوتا ہے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ کے دس میجر ہیں دس ڈگریز ہیں دس ڈگریز میں سے جو ہیں دو یا تین سیٹیں پی بی جی کی ہوں گی باقی سب کی ایک ایک سیٹیں ہوں گی اس طرح کی اس طرح اللوکیشن ہوتی باقی کہ ٹیسٹ انٹرویو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ پیورلی ان کی طرف سے ہے کہ جب وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں جس طرح اس ٹائم باتیں یہ ہی چل رہی ہیں کہ وہ ٹیسٹ اید کے بعد اس کا ریزن یہ ہے کہ جولائی میں چیئرمن صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو مطلب ان کا ٹین اور ختم ہو رہا تو دو سال ان کے پورے ہو رہے ہیں جولائی میں تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ میں جانے سے پہلے پہلے یہ بیچ کر جاؤں ان کو سٹیں allocate کر جاؤں تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں آپ یہ mind میں رکھیں کہ test اور interview at the earliest ہوگا یہ میں سوال نہیں سمجھ پایا agriculture biotechnology also after PBG اچھا یہ میں آپ کو کوئی اتنا ایک سوال آیا کہ R.E. میں اور P.A.R.C. پریفر ایوب agriculture ریسرچ انسٹیوٹ کو میں زیادہ preferable کہوں گا اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایک تو گورنمنٹ اپلائے ہوتے ہیں دوسرا آپ کے جتنے بھی matters ہیں وہ secretariat سے govern ہو رہے ہوتے ہیں مطلب آپ کے اوپر کوئی ایک soul person نہیں ہوتا جو آپ کے فیصلے کر رہا ہوتا ٹھیک ہو گیا دوسرا پی آر سی میں یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پیز اچھی ہیں پی آر سی میں opportunities اچھی ہیں انہیں pension کا بتا دیں یہ گورنمنٹ سیٹ اپ والا حساب نہیں ہو گا کہ آپ کو graduate مل جائے گی اور pension بھی چلے گی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہوتا پی آر سی میں یہ ہوتا ہے کہ during job جو آپ کی deductions ہوتی رہی ہیں انہی کی آپ کی pension بنے گی یہ مہم کا سوال ہے کہ سیلیکشن میرٹ پہ ہوگی یا سفارش پہ ہوگی مہم لوگوں کا مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو اپنی گرنٹی دیتا ہوں کہ میری میرٹ پہ ہوئی تھی اور اس وجہ سے میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپلائے کریں کیونکہ میرٹ پہ ہوئی تھی اگر میرٹ پہ نہ ہوتی ہوتی تو میں کبھی بھی پی آر سی میں سی لیکٹ نہیں ہو سکتا تھا اچھا ان کا ٹیسٹ کہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ سب لوگ اپلائے کر رہے ہیں تو ٹیسٹ سینٹر کہاں کہاں بنتا ہے تین سینٹر بنتے ہیں ایک سینٹر بنتا ہے اسلامباد ٹھیک ہو گیا وہ آپ کے پنجاب کو آپ کے KPK کو کور کرتا ہے ایک سینٹر سندھ میں بنتا ہے سزرک میں وہ آپ کے سندھ کو کور کرتا ہے اور ایک بار ڈک میں بنتا ہے جو کہ آپ کے بلوچ ستان کو کور کرتا ہے اچھا جی ہم پرومیننٹ سب ایسے ہی کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا یہ سنہ نے کس بات پر کہا ہے کہ سب ایسے ہی کہتے ہیں اگر تو ایسے میں کچھ نہیں کہا سکتا آپ کے پاس ایک جگہ سفارش ہو سکتی دو کی ہو سکتی تین ڈیفرنٹ جگہ ایک میرا PPSC نے انٹرویو لیا ایک میرا PPSC نے انٹرویو لیا ایک میرا PRC نے انٹرویو لیا تین جگہ میری سیلیکشن ہوئی ہے تین جگہ میرے میجر PBG ہے ہاں جی پیپر انٹائرلی MCQ بیس ہوگا لاز ٹائم جو پیپر آیا تھا اس میں پر سبجیک مطلب پر جو تھا کٹیگری اس میں 50 MCQ تھے جو بھی پیپر ہوتا تھا 50 MCQ اس کا ہوتا تھا کشمیر والوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا سینٹر کیا ہوگا کیونکہ کشمیر کا زرہ سٹیٹس ایمبیگویس سا ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کیا سکتا کہ کشمیر سے کیا ہے PBG کا پاس پیپر کوئی مل سکتا ہے پاس پیپر تو میرے پاس آویلیبل نہیں ہے باقی تھوڑا بہت مجھے آئیڈی ہے تو وہ میں شیئر کر دوں گا PBG والوں کے لئے آج 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 ٹھیک ہے پی پی یہ شاید پلانٹ پروٹیکشن ہے کیا فور ٹکنولوجی ہے ہوتی کلچر ہے پلانٹ بائیو ٹکنولوجی ہے پلانٹ بیٹن جنتکس ہے ان سب کا ٹیسٹ اکٹھا ہوگا ایک ہی ہوگا یا علید علیہ دہا ہوگا نہیں یہ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ ہر ایک دگری کا علیہ دہا ٹیسٹ ہوگا اور اسی دگری میں سے ہوگا یعنی زولوجی والوں کا زولوجی میں سے ٹیسٹ ہوگا بلکل کمیسٹی والوں کا کمیسٹی میں سے ہوگا بلکل ہے سہی بلکل ہے سہی تو ان کا جو پلانٹ سائنسز میں یعنی زولوجی والے جو ہیں وہ پلانٹ سائنسز میں بھی جا سکتے ہیں اور اینیمل سائنسز میں بھی جا سکتے ہیں اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ اینیمل سائنسز میں جا سکتے ہیں یا نہیں ایک یہ آپشن چھوڑتے ہیں ہاں ایک چیز اور پی آر سی کی جو بہت اچھی ہے پی آر سی کی چیز یہ اچھی ہے کہ یہ سٹرکٹ نہیں ہوتے اپنے نا آپ کے ڈگری کے ٹائٹل کو لے کے جس طرح پنجاب گورنمنٹ میں ہوتا ہے نا جب وہ اناؤنس کرتے ہیں نا کہ جس ہیٹ آئی ہے پی بی جی کی اگر آپ کا پلانٹ بریڈنگ اینڈ جنیٹکس کی جگہ وہ آپ کو انٹرویو میں بیٹھنی نہیں دیں گے پی آر سی میں ایسا نہیں ہے اگر آپ کی ریلیٹیڈ بھی ڈگری ہے تو وہ آپ کو انٹرٹین کریں گے تو جو کمیسٹری والے بچے ہیں وہ انٹرٹیکل کمیسٹری میں اپلائے کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز پوچھنی تھی میں نے یہ تھا کہ ان کے سوالوں نے مجھے بلا دیا اچھا میرے سین سے نکل گیا ہے وہ سو ایم سی کی اس کا ہی پیپر تھا نہیں ففٹی ففٹی کا پیپر تھا پچاس ایم سی کی اس کا پیپر ہوتا ہے جی پینتیس سبجیکٹ کیا آتے ہیں پانچ انگلیش کیا آتے ہیں پانچ انیلیٹیکل کیا آتے ہیں اور پانچ جی کے کیا آتے ہیں جی بلکل زولوجی والے جو ہیں وہ اینیبل سائنسیز اور پلانٹ سائنسیز دونوں میں کنسیڈر ہوں گے اچھا ایک سائنٹیفک آفیسر ہے اس کے لیے بھی الہیدہ پوسٹل اوڈر بنوانا ہے اس کے لیے بھی الہیدہ پوسٹل اوڈر اپلائے کرنے کا انہیں بتا دیں کہ کس طرح فی سمیٹ ہوگی وہ سارا بتا دیں اچھا ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پی آر سی کا جو پورٹل ہے اس پہ جانا ہے اس پہ اپنی پروفائل بنانی ہے پروفائل کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا کہ کونسی اپلیکیشنز اوپن ہے جس پہ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ اپلائے کریں اور اس اپلائے کرنے کے بعد جب وہ آپ کی مائے اپلیکیشن والے پولڈر میں آجے تو وہاں سے آپ پرنٹ آؤٹ لینے پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد آپ نے دکومنٹس اٹیسٹڈ دکومنٹس وید آئی دی کارڈ کی کوپی وہ ساتھ اٹیج کرنے ہیں اور ساتھ ہزار کا بینک ڈرافٹ یا ہزار کا پوسٹل آرڈر وہ اٹیج کرنا اور سینڈ کرنا اور ہزار کا پوسٹل آرڈر ایک پوسٹ کے لیے اگر آپ دو پوسٹ پہ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے دو پوسٹل آرڈر یا بینک ڈرافٹ بنوانی ہے اچھا یہ آن لائن ویب سائٹ کا پوچھ رہے ہیں تو آپ خود سرچ آؤٹ کریں جو بھی آپ کو آن لائن ملتی ہے جس پہ بھی آپ کو انفرمیشن ملتی ہے کوئی ایم سی کی کوئی ڈیٹا ملتا ہے آپ اس کو پڑھتے جائیں سب ہی کا سہل کسی کا ڈیفرنٹ نہیں ہے زولو جی کہے پچاس میں سے پینتیس ایم چاہیے زولو جی کی ہیں ٹھیک ہے باقی پندرہ اسی طرح ہیں اچھا جی یہ ایک سوال ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹ منشن نہیں کیے یہ ڈاکومنٹ منشن نہ بھی کیوں تو یہ اصولی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس بھیج نہیں بھیجنے نہیں تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے جو چیز لکھا ہے وہ اوٹھنٹک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہوگے تو آپ جنہوں نے ڈاکومنٹ سینڈ نہیں کیے وہ آپ سینڈ کر دیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ پوستل آرڈر لگائیں ساتھ اور سینڈ کر دیں ان دونوں پوست کا ٹیسٹ ایک ہی دن ہوگا یہاں لیدہ لیدہ ہوتا ہے یہ کرتا ہے کہ وہ سکیجول کیسے کرتے ہیں ہماری دفعہ انہوں نے سکیجول ایسے کیا تھا کہ ہمارا پیپر سیکنڈ ٹائم میں تھا فرسٹ ٹائم میں پیپی یا ہارٹیکلچر والوں کا پیپر تھا سائنٹیفک آفیسر کا اور اسسٹنٹ سائنٹیفک آفیسر کا پیپر ویری نیکس ڈے مورننگ میں تھا تو وہ جس طرح سے وہ ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے اس حساب سے پیپر ہوگا ہزار ہزار دونوں کا لہ دردہ جمع ہوگا یا ایک ہزار میں کام چل جائے گا دونوں کا لہ دردہ ہزار جمع ہوگا کچھ بچوں کا پکچر کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ پکچر اپلوڈ نہیں ہو رہی وہ میں نے خیال ہے وہ آج کر رہے ہوں گے کیونکہ میں نے بھی آج دیکھا ہے observe کیا ہے آج پکچر اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی انہوں نے پورٹل ذراu update کیا ہے تو اس کی وجہ سے نا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے تو آپ ایک دن ویٹ کر لیں منڈے تک تو وہ بھی set ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کر کے پچیس کر دی جائے ڈوکیومنٹ کی اچھا qualification ایسے ہے کہ minimum جی ڈوکیومنٹ میں میں کلیے کر دوں جس طرح میرے پاس کلیے 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 میٹرک کی سند میٹرک کا ریزلٹ کارڈ ایف ایسی کی سند ایف ایسی کا ریزلٹ کارڈ جو بیچولرز ہے اس کا ڈگری ہے تو اٹیسٹ اٹ جو کسی گریٹ سترہ سے اٹیسٹ کروا کس کی فوٹوکاپی اور ٹرانسکرپ اگر ایم فیل ہے تو ایم فیل کی ڈگری اور اس کی ٹرانسکرپ اٹیسٹ اٹ فوٹوکوپیز فوٹوکوپیز بیجنا اورجنل نہ بیج دینا ساتھ میں ڈومی سیل کی فوٹوکوپی اور اپنے شناختی کارڈ کی فوٹوکوپی یہ چیزیں جو ہے نا یہ مست ہیں اور وہ پوسٹل اوڈر وغیرہ بھی پوسٹل اوڈر بنوا کے وہ بھی ڈاک کھانے سے منے گا پوسٹل اوڈر اور qualification ایسے ہے کہ ASO کے لیے minimum requirement بیچلرز ہے اور SO کے لیے minimum requirement ایم فیل ہے مطلب 18 year of education پھر ایک سوال ہے کہ جی فورت سمیسٹر جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی تو آپ کا ماسٹرز کنسیڈر نہیں ہوگا آپ کا بیچلرز ہی کنسیڈر ہوگا تو آپ ASO کے لیے ہی اپلائے کریں جن کا فورت سمیسٹر ابھی تا کلیر نہیں ہوا یہ جنہوں نے ڈوکیومنٹس نہیں بیجے پے اوڈر نہیں بیجا وہ دوبارہ پرنٹ لو اپنے ڈوکیومنٹ ساتھ اٹیج کرو پے اوڈر ساتھ اٹیج کرو اور دوبارہ بیجو وہ کینسل ہے آپ کا کچھ نہیں بننا اس کا وہ پہلے یہ شرط نہیں ہوتی تھی لیکن ڈوکیومنٹس تب بھی آپ کو بیجنے ہوتے لیکن کو اوکے کرے گا اچھا انہوں نے پی آر سی نہیں بھی لکھا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا اس کا نام ہے پی آر سی والے خود بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے پینسل سہی اوپر لکھنا ہوتا ہے تو وہ ڈوکیومنٹس نہیں ساتھ اٹیج کیے تھے کوئی نہیں آپ بھیج دیں ڈوکیومنٹ آرہ سے بھیج دیں پوستل آرڈر تو آپ کا جا چکا ہو ہے لیکن پوستل آرڈر تو آپ نے بھیج دیا پوستل آرڈر کے ساتھ کیا لگا کے بھیج اپنے ڈوکیومنٹ پھر وہ سیٹ ہو جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں نہیں ہوپ سرٹیفیکیٹ پہ کوئی بھی نہیں اپلائے کر سکتا یہ آپ نے کوئی ایڈمیشن نہیں لینا یہ پی ایج ڈی کا داخل نہیں کھلے ہوئے کہ آپ سرٹیفیکیٹ لگا دیں گے یہ جوب ہے یہ میں بار بار کلیر کر چک ہوں اور ایک دخول میں پھر کلیر کر رہا ہوں کہ جون سی ڈگری ہوگی پیپر اس ڈگری میں سے آئے گا محمد رزوان آپ نے ہاتھ کھڑا کیا کیا پوچھ نے آپ نے سر عمر احمد خان راز محمد رزوان نہیں محمد رزوان نے بھی کھڑا کیا چلیں سر محمد رزوان پہلے پوچھو پھر عمر احمد راز کے پاس آتا میں اسلام علیکم سر اسامہ میں نے سار شام سے پوچھنا تھا کہ میری دو تر تیس میں دیگری کمپلیٹ ہوئی تھی انٹرمولوجی میں تو میری جو انٹرنشپ تھی جلائی دو تیس میں جب دیگری ختم ہوئی تو وہاں پہ جو سوپروائزر تھے سینئر سائنٹیفک آفیسر تھے سر جوید خان تو وہ بھی KPK سے تھی اور جو انسٹیٹیوڈ کے ہیڈ تھے وہ بھی KPK سے تھے تو سر مجھے وہاں بھی یہ لگا کہ زیادر لوگ وہاں پہ KPK سے زیادر آتے ہیں نہیں یہ آپ کو بہت غلط لگا KPK سے بھی آتے ہیں لیکن پنجابی بھی بہت بیٹھے ہیں اور ویسے بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ کے FPSC کا ہے اس کے اندر 50% سیٹ جو ہوتی ہیں وہ پنجاب کی ہوتی ہیں باقی ساری سندھ KPK بلوچستان open merit جی بی باقی ساری ایک طرف اور پنجاب کی سیٹ ایک طرف اور یہاں پہ بھی یہی فارمولا لگے گا کہ 50% پنجابی ہوں domicile والے اچھا یہ پوچھ رہے کہ test کا notify کیسے کیا جائے کہ ان کا وہیں پہ آپ کی slips generate ہو جائیں گی اور دوسرا by post آپ کے گھر آپ کا admission letter بھی آ جائے گا کہ آپ پہنچ جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر میرا میرا آپ سے question یہ ہے کہ میری جو bachelor's degree ہے بی سی اونس بولٹری سائنس لیکن جو اسسسٹن سائنٹیفک افیسر کی مطلب اگر ڈیٹیل دی ہے جس میں animal nutrition ہے تو animal nutrition میں تو کوئی bachelor's نہیں ہوتا وہ تو کوئی بیچلرز نہیں ہوتا اس میں ایم فیل ہوتا ہے تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ بی ایس پولٹری سائنس والے جو کیا وہ ایس او کی سیٹ کے لیے الیکجیبل کنسیڈر ہوتے ہیں اچھا یار میں آپ کو بات بتا رہا رہا ہوں کہ یہ اٹانومس بوڈی ہے یہ ان کے ساتھ ریزر ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن آپ کو کریں گے اس کی بیتر سیلوشن یہ ہے پی آر سی والوں نے جو کنٹیک نمبر دی ہیں اور ان سے پوچھ کے اپلائے کریں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں آپ کو ورڈک دے دوں کہ انہوں نے پچھلے سنیریوز میں جی ان کو کنسیڈر کیا لیکن اب پی آر سی لیتا ہے جو ڈگری ٹائٹل ہم نے اس کو رکھ رکھ ہے تو اس کے اوپر پھر میں جو ورڈک دوں گا وہ غلط ہوگی اس سے بہتر یہ احتشام بہتر عمر احمد رہاز کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ نہ کہ یہ نہیں پڑھا جاتا وہ نہیں پڑھا جاتا ہر طرح کی سیٹ آتی ہے جی رہے ٹھیک ہے جزا کر رہ ھینکی سو مچ اچھا اچھا اگری کلچر والوں کو عمر ایک منٹ رکھ جا وہ بہت ہو گیا اب اچھا ان کو بتا دیں کہ آپ نے جو پیپر دیکھا پی بی جی کا کیونکہ جو سٹائل پی بی جی کے پیپر کا تھا وہ باقی میجرز کا سٹائل ہوگا تو آپ ذرا انہیں یہ بتا دیں کہ جو پی بی جی کا پیپر تھا اس کو کرنے کے لیے کیا کیا سورس کو کنسلٹ کیا جائے پھر ہورٹی کلچر والوں کو بھی اگرونمی والوں کا بھی اسی طرح آئیڈیا ہو جائے گا اچھا اس طرح ہے کہ اگر میں پی بی جی کی بات کرو نا تو ایک تو ہماری پی بی جی والوں کی جو ہے نا ہسٹری وہ بہت ایکسٹینسیو ہسٹری ہے تو ہسٹری سے سوال آتے ہیں پی بی جی کے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ایک ہمارا جی بائیومیٹرکس ہے اس میں سے آتے ہیں جس کو بائیومیٹری بھی کہتے ہیں بے شک وہ پیپر ہو پنجاب کا یا بے شک وہ پیپر ہو پی آر سی کا میں نے یہ observe کیا کہ یہ آن لائن ریسورس پہ جو ایم سی کیوز پڑھے ہوئے یہ وہاں سے بھی اٹھاتے ہیں کئی دفعہ تو سیم سنٹینس اور سیم ایم سی کیوز ہی اٹھا لیتی ہیں کئی دفعہ سنٹینس وہی رکھتے ہیں صرف ورڈنگ چیز کرتے تھے تو اس وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو انڈین ویب سیٹس کا بھی ملتا تو آپ اس کو سرچ اؤٹ کر کے پڑھیں جی شنیلہ جن میرا دو سے تین منت کا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں جن کا zero experience تھا کوئی experience نہیں تھا جی شنیلہ بولو آپ سلام علیکم سلام 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 گورنمنٹ امپلائیس جو ہیں وہ پی پی ایسی کے جو فارمیٹ ہوتا اس میں نو سی لے کے اس ہی سپلائی کر سکتے ہیں یا اسپیشلی ان کو اپلیکیشن لکھے پی ای آر سی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں پی پی ایسی کا فارمیٹ صرف پی پی ایسی کے لیے ہوتا ہے ایسے پہلے جو آپ اپلیکیشن فارورڈ کرواتے ہیں اپنے ڈیپارٹمنٹ کو سیول سیکریٹیریٹ لہور میں وہ جو ملتا ایک دو تین چار پانچ چھے پوائنٹ نمبر سکس لکھا بھی ہوا ہے دوس آلریڈی ان گورنمنٹ سرویس میں اپلائے تھرو پروپر چینل پروپر چینل میں ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں جب بھی آپ نے NOC لینے کا ایک طریقہ کار ہوتا NOC سب سے پہلے جو لی جاتی ہے وہ آپ کے department کی طرف سے ایک letter forward ہوتا ہے HOD کی طرف سے آپ کے ministry پنجاب میں department کو agriculture department ہے اس letter forward ہوتا ہے اس letter کے against آپ کو secretary کی طرف سے NOC ملتا ہے وہ secretary کی طرف سے آپ کو NOC ملا ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے سمجھ گیا بات کو جو eight semester کے student ہیں وہ ابھی چھوٹی کریں ابھی وہ apply نہیں کر سکتے ابھی وہ تیاری کریں جیسی ان کا eight semester result آئے گا پھر وہ liege بل ہوں گے پھر نہیں ہوا سنیلا بول کہ بتا دیں سر اب آن میوٹ ہو ہے تو سر یہ میرا education department ہے تو دیو سے اس کے ایسا کریں نا آپ کی میرا خیال ہے application آپ کی بھی education department ہی forward ہوگی کیونکہ آپ کی appointing authority لیکن آپ gusted نہیں ہے نہیں نہیں آپ گستر نہیں ہے آپ department کا ھوڈ آپ کرنیو سی دی سکتا ہے یہ جو گستر employees ہوتے ہیں ان کے لیے شرط ہوتی ہے کہ ان کی appointing سکتا ہمارے deputy ڈیو ہی ہے بس جو بھی ڈی ہوتی ہوتے ہمارے ڈیو ہوتے ہیں بس ٹھیک ہوگی آپ ان سے اپنا کروائیں کے لیے اور آپ اپنا نا سی بن نا چاہیے کی نہیں اچھ چلیں اس چیز پہ بھی میں فوکس کر دیتا ہوں آپ کو یہ میری چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ سی ٹھین جو تھی نا وہ ریگولر نہیں تھی یہ سی ٹھین تھی کونٹریکچول پہلے ان کو کہتے رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے نہ جائیں ہم آپ ریگولر کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے جی بیو جی میں ہم نے آپ کا اجنڈا اٹھا دیا تو جب بورڈ او گرنر کی میٹنگ ختم ہوتی ہے تو کسی کو نہیں الاؤ ہو تا کہ کوئی بھی بات ڈس کرے بات اور بات میں پتا چلتا ہے کہ چیرمین نے تو اجنڈے میں رکھا ہی نہیں تھا کہ ان کو ریگولر کر گیا پھر بات ہوتی ہے کہ ان کو ریگولر کیسے کیا جائے تو پھر جی آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں جی دوبارہ سے اور ان کو آپ رکھیں اب اس ٹائم پہ ایڈورٹیزمنٹ تھی ایٹی لوگوں کی اسی اور چالیس ایک سو بیس کے قریب بندے جو انہوں نے رکھنے تھے رکھے انہوں نے ایک سو سی جن میں سے فورٹی پلس لوگ چھوڑ کے چلے گے پیچھے رہ گے ایک سو چالیس تو ایک سو چالیس ان کے پاس ہیں دو سو چالیس سیٹے ہیں سو کا ڈیفرنس آلریڈ اپلائے کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ کوئی مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہوا ہی ہیں باتیں ہیں یہ پتہ چلے گا جب ایک سو چالیس کے چالیس کو انڈکٹ کریں گے نا یہ تب کی بات ہے ابھی اس طرح کا کوئی بینی سیناریو یہ صرف ان کو دلاسہ دینے کے لیے کہا گیا یہ نہ سوچیں کہ اس کو رکھ لیں گے اس کو نہیں رکھ گے لازمی اپلائے کریں ٹھیک سر تینک ارسلان ساغیر اسلام علیکم سر سر میرا ایشیو یہ ہے کہ میں نے اپلائے کرتی ہے ریسیو بھی ہو گیا ہو گیا اب تک تو لیکن میں نے فون کر کے پوچھا تھا پی ای آر سے کہ کیا کیا بھیجنا ہے پھر اس کے ساتھ اپنے اپلیکیشن لگانی ہے اور کچھ بھی نہیں بھیج دیا ہوئے اور داکومنٹس نہیں اٹیچ کی ہے ایک چیز اور اٹینشن فری ہو جائیں جنہوں نے بھیج دی ہوئے نا اٹیچ نہیں کی ہے جب آپ پاس آٹ ہو کے انٹرویو والے فیز میں آئیں گے میرے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا کہ میں نے بھیج دی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے میرے انٹرویو سے پہلے مانگ لی تھے کچھ لوگوں کے ان سے گم گئے تھے جن کے جا چکے ہوئے ہیں وہ ٹینشن نہ جیسے میں سائل سائنٹس میں میں ایمفل کیا ہوگا تو سائل کا پیپر کیا انیلس سیز ہوگا آ سکتا ہے یا پھر جو مطلب ایم سی کیوز بیسٹ ایم سی کیوز بیسٹ سائل سائنس کی بیسکس کرو جتنے بھی میجر سائل سائنس کے ان سب کی بیسکس کرو جی اتشام اچھا ایسے ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ایسا کوئی دیکھا یہ اتنا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس ہوتا کہ آپ کے لئے کوئی اتنا بڑا دماغ کھپانے والا انہوں نے رٹہ اٹھانے ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو رٹہ ہے وہ تو کنفرم ہونا ٹھیک ہو گیا باقی جو آپ کی ٹیک نیکل انفرمیشن ہے نا وہ آپ کے کام آتی ہے انٹرویو میں آدھا انٹرویو جو ہے آپ نکالتے ہو اپنے بولنے کا سٹائل ڈریسنگ کا سٹائل اور سارا کچھ مطلب یہ ایک چیز ہے نا انٹر کیسے ہوئے ان سے بات سارا کچھ لیکن آدھا انٹرویو آپ کا نکالے گا آپ کی ٹیکنیکل نولیج کے اوپر وہ اور ٹیکنیکل نولیج ایسے ہے کہ اگر آپ اپنے ویٹ پہ کام کی ہے اگر آپ ویٹ میں فارغ ہو گئے تو آپ فارغ ہو تو اس وجہ سے سوال جو ہے نا وہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا انٹرویو میں ایس کمپیر ٹو ٹیسٹ ٹیسٹ آل موس رٹ آئی ہوتا نور رحمان نور رحمان کا تو مائک ہی نہیں ہون اچھا ایک سوال ہے سر ہم اپلائے تو کر دیں بٹ ہم نے بی ایس میں رسرچ وقت نہیں کیا ہوا تو کیا یہ سیوٹیبل ہوگا کہ ہم ایس سائنٹیفک ریسرچ آفیسر آئے اپلائے کریں سائنٹیفک کے لیے ان کی کوالیفیکیشن نہیں پوری کوالیفیکیشن اس کی امفیلہ آپ اسسسٹنٹ سائنٹیفک آفیسر کے لیے اپلائے کریں اچھا اس کے بعد ان کا سینٹر فیصلہ آباد میں بھی ہوتا ہی آنی ٹیسٹ کا بتا دیں میٹنگ لیٹ جوائن ہوئی عید کے بعد سر آپ کی اکیڈمی اس جوب کے لیے کیا کرنے والی ہے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں بتا دیں مجھے ایک ٹیسٹ سیریز میں پچھلے مہینے سے سٹارٹ کروار رہا رہا وہ پانچ شے بچوں نے جوائن کی ہے اگری کلچر آفیسر کی ٹیسٹ سیریز جس کے تمام میجرز میں نے کور کرنے تھے تو آپ لوگ وہ تو جوائن کرتے نہیں ہیں اگر آپ لوگ انسانوں کی طرح جب میں کوئی سیشن سٹارٹ کرتا ہوں تو انسانوں کی طرح اگر آپ لوگ جوائن کر لیا کریں تو جب جوب ہے تو آپ کی تیاری پوری ہو اتشام آپ نے ایڈورٹیزمنٹ آنے سے پہلے تیاری سٹارٹ کی تھی بعد میں کی تھی اچھا ایسے ہے کہ ہمارے والے اگر آپ سنیریو کی بات کریں تو ہماری ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی دوزار بائیس میں ٹھیک ہے اور ہمارا ٹیسٹ ہوتے بائیس میں یا تیس میں میرا خیال بائیس میں آئی تھی اور ٹیسٹ ہوتے ہوتے دوزار تیس آگیا تھا تو ہماری دفعہ تو ٹائم بہت لمبا چلا گیا تھا نا ان کی دفعہ ٹائم شاٹ ہے تو جتنی سپیڈ وہ پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں باقی میں نے جو تیاری ہوتے ہیں کہ کتنی سیٹ ہیں میں نے پہلے بھی ایک رف سا ایڈیا دیا ہے اور یہ میں بتایا تھا اگر پی بی جی والے چار ہوں تو باقی سب کی ایک ایک ہوں گی سر اگر زولوجی کی ایکسپرٹیز فیشریز ہیں تو پیپر فیشریز میں سے بنے گا یہ سبجیکٹ میں سے آئے گا سر جی ہوتی کلچھے کتنی سیٹ ہیں کوئی ایک دو کر لو ٹیسٹ کب ہوگا زولوجی کا اچھا ہوتی کلچھے ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو نا وہ اس پہ کافی چیزیں ہیں وہاں پر گرامز ہوتے پر گرامز کبھی بتا دیں کہ وہاں پہ کیا سسٹم ہوتا ہے پروگرام ہلا اچھا یہ نارسی جو ہے نا یہ سمجھ لیں ایک بڑا ڈائریکٹ ریٹ ہے ایک اس بڑے ڈائریکٹ ریٹ کے اندر چھوٹے ڈائریکٹ ریٹ ہیں جن کے ڈائریکٹ نام ہیں CSI CROP سائنس انسٹیٹیوٹ HRI اور PGRI اسی طرح نگاہب یہ ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں اب جو CSI اور HRI یہ دونوں میجر ملٹیپل کرتے ہیں تو جس طرح باقی ڈپارمنٹ میں ہوتا ہے یہ ویڈ کا گروپ ہے یہ ویڈ کا انسٹیٹیوٹ ہے اس طرح نہیں ہے وہاں پہ جرنل کروپ سائنس انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر کروپ کے نام پروگرام چلتے ہیں ایک ہوگا ویڈ پروگرام ویڈ پروگرام کا ایک ہیڈ ہوگا اور اس کے نیچے ٹیم ہوگی اسی طرح میز پروگرام ہوگا اس کا ہیڈ ہوگا اس کے نیچے ٹیم ہوگی جو پی ایسو سے سٹارٹ ہوگی اور سائنٹیفک آفیسر اور اسسسٹنٹ سائنٹیفک آفیسر پک جائے گی سیم اسی طرح ایچ آئی میں وہاں پہ ویڈیٹیبل گروپ ہوگا وہاں پہ فلوری کلچر گروپ ہوگا وہاں پہ یہ مشروع گروپ مشروع پروگرام ہوگا پروگرام کے نام سے اس طرح ان کا سیٹ اپ ہوتا آئیے بہت اچھا سوال ہے بیٹا تب ہوگی جب آپ کی جوب ہوگی اس سے پہلے آپ کمات ہی چلے گا اچھا تو سر اسسسٹنٹ سینٹفی آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ بی ایس میں ریسرچ ورک کیا ہو نہیں کوئی ضروری نہیں ہے اس میں جو آپ کا انٹرنشیپ ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو فیلڈ کی ٹیکنیکل نالج دی جائے تو اس کے لیے کوئی ریسرچ ورک لاز بھی نہیں ہے اکتوبر نومبر دوزار بیس میں اگری کلچر کا سیشن بھی جوائن کیا تھا انہوں نے اگست دوزار بیس میں جی کے سیشن بھی جوائن کیا تھا جو ایڈو ٹائز میٹ کیا کہیں گے اس کے اوپر نہیں یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اصل چیز جو آپ کو نکالتی ہے وہ آپ کا ٹیکنیکل نالج نکالتا ہے تو جو دوزار بیس سے میں نے چیزیں پڑھنا شروع کی تھی اس اکیڈمی سے اس نے مجھے یہ دیکھ لیں کہ دوزار ستائیس میں فائدہ ملے گا دیئر سٹوڈنٹس میں پچھلے چار سال سے فورمل وے میں پڑھا رہا ہوں اس سے پہلے جب میں اگری کلچر یونسٹی میں بھی تھا نا تب بھی میرے جو سینئر تھے وہ مجھ سے پوچھ کے تیاری کرتے تھے یعنی جب میرا ہورٹی کلچر میں پانچوہ سمیسٹر تھا تو ایم فیل فورٹ سمیسٹر والے بندے نے مجھ سے پوچھ کے موٹر وے کا پٹرول آفیسر کا ٹیسٹ ریڈی کیا تھا پچھلے چار سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایڈورٹائزمنٹ آنے کے بعد پی پی ایسی کا جو ٹائم ہوتا ہے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ فٹا فٹو ابھی وابڈا کی جوبز آئیں تھیں انہوں نے بھی فٹا فٹ اپنی جو ہے نا وہ سپیڈ پکڑی تو یہ جو حالات چل رہے ہیں نا حکومت بدلی ہے مینجمنٹ جو ہیں چینج ہونی ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی ہے کہ فل کر لو اگری کلچر ایکنومکس کا بتا دیں سر کہاں سے تیاری کریں اس کا زیادہ مٹیئر ویبل نہیں ہے نیٹ پر پلیز رپلائے اگری کلچر ایکنومکس کا پہلے بیسکس کرو اوورال اچھی طرح ہر میجر کی کوئی نہ کوئی ایک بیسک کتاب ہوتی ہے اس طرح ہوتی کلچر کی بیسک کتاب ایم این ملک کی تو سب سے پہلے آپ کی بیسکس کلیئر ہونی چاہیے اگری کلچر ایکنومکس والو آپ اپنے یونیورسٹی کے کسی بھی ٹیچر سے پوچھو کہ سر اگری کلچر ایکنومکس کا ہمیں ٹیسک دینا اوورال مجھے ایک اچھی سی بک بتا دیں دیکھو میں نے اگری کلچر ایکنومکس کی میں نے نہیں پڑھا اگر ایکنومکس اکیلا ہوتا تو میں آپ کو اچھی تین چار کتابیں بتا دی تھا اگری کلچر ایکنومکس کی جو نوڈز ہیں وہ بھی کر لو ایکنومکس بھی کرو جو آپ ایکنومکس ہوتے ہیں اس میں سے بھی ایکسی کیوز آتے ہیں اتشام آتے ہیں ان میں سے یا نہیں آتے ہیں ان میں سے بھی آتے ہیں ایکسی کیوز نہیں آئیں گی لیکن یہ آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایم سی کیوز ہی اگر سیم مطلب ایگزیکٹ ورڈنگ میں نہ آئے تو سیم اسینس کے ساتھ ضرور آتے ہیں اچھا جن لوگوں کا میجر ہوتی کلچر ہے ان کا پیپر ہوتی کلچر میں سے ہی آئے گا ٹھیک ہے اور انیلیٹیکل کمیسٹی کمیسٹی کچھ سوال زیادہ ہوں لیکن باقی کمیسٹی کو بھی وہ ٹچ کریں گے یعنی کمیسٹی کے اگر پینتی سوال ہیں تو ہو سکتا ہے کہ باقی جو کمیسٹی کے پورشن ہیں اس کی نظر انیلیٹیکل کے زیادہ سوال ہوں لیکن وہ پوری کمیسٹی کو بھی ٹچ کریں گے سر تو بہت غصہ کر گئی ہیں نہیں غصہ نہیں کر گئے ٹائم شوٹ ہے تو سب کے سوالوں کو جو ایڈریس کرنے سر فود سینس ٹکنولوجی والے کہاں سے تیاری کریں وہ جوید صاحب کی جوید عزیز صاحب کی کتاب ہے بیسک فود طرح کرو فود سائنس کی پھر اس کے علاوہ جو ون تھوزنڈ ایم سی کی فود سائنس کے جو یو ایف کی ویب سائٹ پہ پڑے ہیں وہ پکڑو ٹھیک ہے ہو جائے گی آپ کی تیاری فود سائنس کی سر فزیکس والے اپلائی کر سکتے ہیں کی پی ایر سے نہیں فزیکس کی سیڈس نہیں آئی میں پھر دیکھ لیتا ہوں لیکن فزیکس کی سیڈس نہیں آئی مسٹی کی ہیں بوٹ نہیں کی ہیں لیکن فزیکس کی نہیں ہے سر میرا اگری کلچر انجینرنگ ایک سپرٹیز وارٹر مینجمنٹ دیکھو آپ اگری کلچر انجینرنگ والے ہو نا تو آپ کرو کے سر بوٹنی کی کچھ بیسک کتابیں ہیں ٹھیک ہے آپ پکڑو اپنے نوٹس پکڑو بوٹنی کے یا علمی کاروان والوں کی بوٹنی کی کتاب لے لو کم اس کم آپ لوگوں نے مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے آپ لوگ میسیج کرتے ہیں کہتے ہیں ہم سے جو آپ چار ہزار فیس لے رہے ہو کوئی ہمیں دو سال پڑھا ہو بھی چار ہزار میں دو سال پڑھا ہو بھی بیس کو کتابیں بھی رٹوا دو ٹھیک ہے اور جن یونیورسٹی سے آپ نے لاکھ روپے فیس دی ہیں انہوں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ آپ کے سبجیکٹ کی بیسک کتاب کون تھی ہے یا تو آپ پہ مجھے حیرت کرنی چاہیے یا ان ٹیچرز پہ حیرت کرنی چاہیے جنہوں نے آپ کو چار چار سال پڑھایا ہے انہوں نے آپ کو آپ سبجیکٹ کی کوئی ایک بیسک کتاب بھی نہیں بتائی کتنی حیرت کی بات ہے آپ لوگ پڑھتے کیا رہی ہیں پھر کم از کم اپنے سبجیکٹ کی بیسک کتاب کو پتا ہونا چاہیے تو شکر ہے ہوتی کلچر کے اندر کم از کم انہوں ایم این ملک کا تو بتایا کہ ایم این ملک بیسک کتاب ہے سرک کمپیوٹر سکلز میں کیا ایڈ کریں پبلیکیشنز میں کمپیوٹر سکلز یہ مائیکرو سو آفیس بگر جو بھی کمپیوٹر کا چلانا آتا وہ کر لیں انہیٹیکل کمیسٹی کی بکس کبتا دیں انہیٹیکل کمیسٹی کی بکس میں دیکھوں گا بائیو کمیسٹی ہوگی میرے پاس ویسے تو آپ علمی والوں اچھا تشام یہ پروجیکٹ کی سیٹ ہیں یا آور سیٹ سیٹ سہی ہیں یار یا تو پڑھنے والوں نے ایڈورٹیزمنٹ سہی نہیں پڑھی یا گھنٹا جو میں بولتا رہا ہوں میں نے آپ کو شروع میں ہی منشن کر دیا تھا یہ ریگولر پوسٹ ہیں تو ریگولر پوسٹ کبھی بھی پروجیکٹ میں نہیں ہوتی یہ انہوں نے اپنے ریگولر ہائرنگ کرنے جی بلکل نمرا پروگرامنگ وغیرہ ان کے لیے ہے جو کہ بائی انفرمیٹکس یا بائی ٹیکنالوجی والے ہیں کیونکہ انہوں نے بائی انفرمیٹیشن بھی چاہیے ہوتے ہیں تو یہ پروگرامنگ ان کے لیے وہ کمپیوٹر سکلز میں دیکھ نہیں ہوتی انہوں سر جی پکچر اپلائے کر سکتے ہیں نہیں جی پکچر اپلوڈ کرو آپ سر یہ تو بتا دیں اپلائے کیسے ہوگا پاسورٹ بولا ہوا ہے تو اس کو ریکوور کرو پی آر سی والوں کو فون کرو چھوٹے بچے تو نہیں ہو آپ کل کال اگری کلچر انجینئرنگ میں میجر ایریگیشن ہو تو تیاری کہاں سے کریں اگری کلچر انجینئرنگ کو پہلے اور ساتھ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں یہ تو آپ کو اپنے سبجیکٹ کھوں نہیں پتا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ٹھیک ہے گوگل لائیسیم یوٹیوب چینل اگری کلچر انجینئرنگ آفی سر ہیں انہوں نے بکس ریکومنڈ کی ہوئی ہیں اگری کلچر انجینئرنگ پورشن کے لیے اس ویڈیو کو دیکھو تو آپ لوگ کو پتا چلے گا کون سی کتاب ہیں جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں سر کیا آپ کچھ سمیٹ کروانے کے بعد کینسل کروا مانی ہے کاسم علی سر ہر میجر کا لگ لگ پیپر آئے گا انڈین ویب سائٹ بتا دیں یہ آپ نے خود ڈھونڈ نی ہے مل جائیں گی گوگل کی اوپر مل جائیں گی آپ کو سر کونٹیکٹ نمبر تو شیئر کر دیں پلیز کونٹیکٹ نمبر میں شیئر کر دیتا ہوں جو آپ کو کلاس کا لنک آیا تھا اس لنک کے نیچے بھی لکھا ہوا تھا کونٹیکٹ نمبر میں پھر بھی کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دیتا ہوں کتنے بچوں مالے سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹ سیون سمجھنا سٹارٹ کریں ٹھیک ہے گوگل سلائیسیم کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے 0300 4219 263 ٹھیک ہے لائیسیم کا نیم کیوں رکھا کیونکہ مجھے پسند تھا ایرسٹوٹل کے سکول کا نام تھا لائیسیم اس لیے رکھا اور گوگل میرا نک نیم ہے اس لیے گوگل سلائیسیم رکھا جس کلاس میں آ جاتی ہوں اس کلاس کو سر سے ڈانڈ لازمی پڑھنی ہوتی ہے بس دیکھ لو یہ آپ کے آنے کے توسس سے ڈانڈ پڑھ رہی ہے پی بی جی کے لیے بکس بتا دیں جی ہے تشام پی بی جی والوں کو اپنی بکس بتا دیں آپ پی بی جی کے لیے بکس اگر میں ریکمینڈ کروں تو پول مین کو آپ نے بلکل ہاتھ نہیں لگانا ہمیں شروع سے بتا گمراہ کیا جاتا ہے پول مین ہماری بائبل ایسی کوئی بات نہیں پول مین سے سو گنا اچھی بیڈی سنگھ ہے اور جورج اکوا کی پلانٹ بیڈی وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد اگر آپ کو کہیں سے آویلی بلو بلانٹ ریڈنگ اٹا گلانس وہ پھندن سنگھ کی ہے وہ پڑھ لیں اور اس کے علاوہ ہزار ایم سی پڑھ لیں اور جو ویب سیٹس کھنگال سکتے ہیں وہ کھنگال لیں آپ کا پیپر کلیر ہو سو پی بی جی تھے اس میں میرے تھے سیونٹی سیونٹی فائی مارکس تھے اور میں چوتھے نمبر پہ تھا مارکس میں مارکس کی بیس پہ مارٹ پہ تو یہ کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ کا کافیت تک سلیر ہو جائے گا انٹومولوجی کی بیسک بک ایک میرے پاس تھی پہلے سوفٹ میں آپ ڈھوڑنی پڑے گی ایک تو انٹومولوجی کا مینویل ہے نا وہ لازمی پڑھئی گا ٹھیک ہے جو آپ لوگ کو سیکنڈ سمیسٹر میں یا فرس سمیسٹر میں بھی پڑھایا جاتا ہے وہ لازمی دیکھ گا سر ٹیسٹ لیبس بتا دی انیمل سائنس کا سب کا سیم ہے ٹیسٹ لیبس اچھا جو کینسل کروانے کے ایمن آپ اس طرح کریں آپ پی آر سی والوں کو کول کریں اور انہیں بتائیں میں نے غلطی سے ایم فیل کا اس طرح منشن کر دی ہے یا آپ نئے سیریس جو اپلائے کریں اور ان کو ساتھ جو ہے آپ ان کو پہلے کول کریں اور کول کر کے آپ ان سے کنسلٹ کریں وہ آپ کو بتا دیں گے طریقہ اور اللہ کے بندوں جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہی نہ ہے آپ کی ڈگری کا جب تک نوٹیفکیشن نہیں ہوتا یہ نوٹیفکیشن نہیں ہوتا تب تک آپ لوگ اپلائے نہ کیا کریں یعنی دیکلیر ہو جائے گا تو پھر آپ ایمفل کی بیس پر اپلائے کریں گے اور ایمفل کا ڈیزل دیکلیر سے مراد ہے اس کا نوٹیفکیشن ٹھیک ہے اس کا نوٹیفکیشن ہونا چاہیے اگر وہ نوٹیفائی نہیں ہے تو وہ ان کمپلیٹ ہے بے شک آپ کا وائیوہ ہو گیا ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اگر وہ نوٹیفائی نہیں ہے تو کمپلیٹ نہیں ہے سر عثمان نہیں اسامہ میرا نام اسامہ ہے اچھا یہ گورنمنٹ اپلائے کرتے ہوئے انو سی چاہیے ہوتا ہے یہ انٹرویو کی ٹائم لینا ہوتا ہے اچھا میں ایک چیز بہلے کلیر کر دوں ان کرتے اگر آپ پروپر چینل اپلائے نہیں کر رہے دائریکٹ اپلائے کر رہے ہو دوسری چیز چاہیے کب اس پہلے ضرورت نہیں ہوتی پیپر پیٹرن بتا دیں کتنے جنرل رج کے ہوں گے پینتی صاحب کے سبجیکٹ کی ہیں پندرہ جی کے ڈال لو پانچ انگلیش کی دس جی کے آگے سوئل سائنس سبجیکٹ ہے گائیٹ پلیس جی کے بتا دیں یہ سلی بس کتنی دفعہ آپ بتانا ہے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب کے اوپر پھیک ہے اس کو دیکھ لینا پھر پی 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 کے ہوگی ہے لیپ ٹوپ میں وہ ڈھون نی پڑ نی ہے میرے پاس کوئی تین ٹی بی کا ڈیٹا ہے وہ آگے پیچھے ہوگیا تو مجھے بہت مشکل سے دھوننا پڑنا جو کہ میں نہیں دھون نی والا تو پی پی کی جو کتاب ہے آپ اپنے کسی ٹیچر سے پوچھے تمام میجرز کی ایک اچھی بیسک کتاب پڑی ہوئی تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ میں سے کسی نے وہ سٹال کا وزیڈ نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے سر لگتا ہے آپ کو پی پی سے لگاؤ ہی نہیں ہے مجھے کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہے میں تو پولٹیکل سائنٹیسٹ ہوں کہاں لگا تھا مین لیبریڈی میں لگا تھا اس کے بعد سر اگرونمی کی کتاب اگرونمی کی کتاب جی اگرونمی کی کتاب کروپ پروڈکشن کون سی تھی وہ کروپ ٹیکنولوجی تھی کون سی تھی وجی ورحمان ادھر ہوں گے ہے وجی ورحمان یہاں پہ کروپ پروڈکشن ایک تو پروڈکشن تھی کروپ ٹیکنولوجی تھی ایک ہرے رنگ کی چھوٹی سی کتاب ہے بلکل اگرونمی کی پان سف پچاس ساٹھ سف کی ہورٹی کلچے والے ایم این ملی کو پڑھیں اپنے نوٹس کو پڑھیں دیکھو اپنے جو بیسکس ہے نا جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے مجھے نہیں پتا آپ کمیسٹی سے ہیں بوٹنی سے ہیں اپنے سبجیکٹ کی بیسکس کو ٹھیک طرح کریں اور اپنے سبجیکٹ کے جو جو ایم سی کیوز ملتے ہیں انہیں سولف کریں آپ بے شک زولوجی میں سے ہو کمیسٹی میں سے جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہی ٹیسٹ دو جس طرح ایم فیل کا ٹیسٹ دینا ہے جس طرح ایم فیل پی ایج ڈی کے ٹیسٹ دینا ہے نا ایم سی کیوز کی تیاری کرنی اسی تنہی کرو ٹھیک ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے ٹینشن فری ہو کے پیپر دے کے ہو ٹھیک ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بس پڑھ کے جانا ٹھیک ہے پڑھ کے جانا تیاری کر کے جانا ٹھیک ہے تو اب ہم ٹھیک ہے اور ٹیسٹ کب ہے یہ بھی بتا دیا ہے ٹوٹل مارکس بھی بتا دیا پچاس نمبر ہیں ٹوٹل مارکس کب تک تیسٹ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کے بعد ہے ٹھینک یو سو مجھ تشام آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ری مارکس دینے یا جو بھی کوئی ایڈوائز دینی ہے کچھ بھی کہنا ہے سٹوڈنٹس کو آپ کہ دیں کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو اس فیس سے گزرے ہیں آپ نے بھی یہ فیس دیکھ ہے بیروز گھاری کا تو کینڈلی بتا دیں انہیں گائیڈ کر دیں اچھا سب سے پہلے جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا فلسفہ ایڈ ہو گیا ہو گیا نا کہ جی سفارش سفارش یہ اور وہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ سفارش ہوتی ہے کوئی بھی چیز پہ میرٹ پڑھتا کہ سفارش ہے کہ نہیں ہے اسے پتا ہوتا کہ میں نے نکل جانا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ وہ سفارش تھی وہ نکل گیا میں زیادہ مجھے انہوں نے کی طرف جائیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لئے اللہ نے کس چیز میں بہتری رکھی ہے آپ اپنی پوری ایفٹ دیں کیونکہ میں نے بھی ٹائم ٹونٹی ون سے لے ٹونٹی تھری تک فیز کیا تھا اور سب سے میرے زیادہ ڈسہارٹنگ مومنٹ یہ تھا کہ 2022 پلا سوار نہیں کیا اس کو بیس بنا کے میں نے اور زیادہ ایفٹ کی اور اور زیادہ ایفٹ کرنے کے بعد اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ الحمدلللہ میرے پاس تین جاب تھی اور میرے سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ کون جاب کروں کافی سارے لوگ اب جب میری تین جاب تھی یہ دیکھیں کہ ایک ٹیس لیا پی پی ایس نے ایک ٹیس لیا ایک ٹیس لیا پی آر سی نے ایک جگہ میرا لنک ہو سکتا دو جگہ لنک ہو سکتا تین جگہ لنک نہیں ہو سکتا میں کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہوں کہ جس کا ہر طرف ہی ریفرنس ہوتا اپنی ٹیکنیکل نالج کے ساتھ جرنل نالج بھی ہونی چاہیے اپنے سبجیکٹ کی کہ یویس میں کیا چل رہا ہے یورپ میں کیا چل رہا ہے اس ٹائم یورپ بہت بڑے فارمر کرائس سے گزر رہا ہے شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ آپ میں سے کسی کو پتا کہ مجھے پتا میرے دوست بھی کر رہے ہیں پروٹیسٹ نہیں مجھے پتا احسامہ صاحب آپ ٹیچر ہیں آپ رہنے دیں جو سٹوڈنٹ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ابھی میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی ایک آدھ ہو جس کو پتا ہو لیکن میرا نہیں کسی کو پتا ہو کہ کون سی کنٹریز ہیں اور وہاں پہ کیوں ہو رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اور فارمر پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جو آگے چودری صاحب بیوروکریٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بڑے up to date ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اگر آپ اس چیزوں کو وہاں پہ جواب دے جاتے ہو تو ایسی کی تیسی کی کہ آپ کو جوب لینے سے روک سکے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس بندے کا اپنے سبجکٹ کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے اور اب آپ نے بتانا بھی ہے کہ سینریو کیا ہے اور اس کا سلیوشن کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جب آپ جرنل بھی لے کے چلو گے تو آپ کے اگر ٹیسٹ میں نمبر کم بھی ہے اگر ٹیسٹ میں پچاس نمبر پہ ہو وہ آپ کو انٹرویو میں اتنے محق دیتے ہیں کہ آپ بہت آگے نکل جاتے اور ہو ہو جاتے ہو گیا تو اس وجہ سے آپ کو اپنے کو اپنے سبجک سے جنرل بھی سٹرون کرنا یہ ساری میری طرف سے آپ سب کے لیے تو باقی یار انڈیا باقی ٹیسٹ کوئی مشکل نہیں آتا انہیں یہ بھی سمجھ دیں کہ ٹیسٹ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایزی ہوتا ہے ٹیسٹ آپ جب دیں گے ٹیسٹ دیں گے انٹرویو دیں گے آپ کو خود ہی سمجھ آجے گا کہ کوئی بھی چیز دیفکلٹی ہوتی پنجابی میں کہتے ہیں ہم چاکے میں ٹائم نمبر ہے تو آپ گوگل سم کا ووٹس آپ گروپ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی ڈگری لکھ میں بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو بند کر کے آپ کے ساتھ انوفیشل باتیں کرتا ہوں